السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سبح خیر وافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آخرت میں بھلائیتہ فرمائے پیارے دوستو دوہزار چوبیس کے حج یاترہ پر جو لوگ حاجی لوگ روانہ ہو رہے ہیں ان کے تعلق سے ایک بہتی بڑی خبر آئی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے دوہزار چوبیس کے حج یاترہ کرنے والوں کے لیے ایک نیا قانون بنایا ہے میرے پیارے دوستو یہ قانون کیا ہے اگر اس قانون کا کسی حاجی نے الانگن کیا تو اس کے اوپر سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے اسے دس سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور گیارہ لاکھ روپے اسے جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے اور دس سال کے لیے اس کے حج یاترہ کے لیے بین لگایا دیا جائے گا میرے پیارے دوستو اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس خبر کو مکمل ضرور سنیں آخرکار وہ قانون کیا ہے جو حاجی لوگوں کے لیے سعودی گورنمنٹ نے لاغو کیے ہیں اور وہ کن لوگوں کے لیے لاغو کی گئے ہیں میرے پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور آپ اپنے عزیز رشتدار احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اگر آپ کے عزیز و اقارب یا آپ کے کوئی رشتدار جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوہزار چوبیس کا تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس خبر سے آگاہ ہو سکیں اس خبر کے تعلق سے جان سکیں تاکہ انہیں بھی مکہ شریف یعنی کہ انہیں بھی حج کے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میرے پیارے دوستو یہ خبر یہ ہے آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی ویقتی اگر کوئی حج کرنے آتا ہے اور وہ اس کے پاس پورے ڈاکیمنٹ نہیں ہے اور اگر وہ حج کے عمرے کے رہے سے آیا اور کسی بھی طریقے سے اسے حج ادا کرایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر پچاس ڈالر پچاس ڈالر یعنی کہ انڈین کیرنسی بنتی ہے گیارہ لاکھ روپے گیارہ لاکھ روپے کا جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے سفر پر پرتبند یعنی کہ بہن لگا دیا جائے گا دس سال کے لیے اور وہاں کی حکومت نے ایک کارڈ جاری کیا ہے کہ اگر حاجی لوگ اس کارڈ کو لے کر جاتے ہیں اور اس کارڈ کو لے کر وہاں کے جو دیدار کرنے کی جگہیں ہیں جو مقدس جگہ ہیں جو پبتر جگہ ہیں وہاں گھومنے کیلئے وہاں دیدار کرنے کیلئے جائیں گے تو ان ڈوکیمنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر کسی کے پاس جو سعودی حکومت نے جو کارڈ بنایا ہے وہ کارڈ نہیں ہے تو وہ سعودی حکومت انہیں ایک ایپ ہے اس ایپ میں ان کی ساری وائو ڈیٹا اس میں نظر آ جائے گی وہ جیسے ہی آجی لوگ سعودی عرب پہنچیں اور جیسے ہی ہوای اڈے پہ اتریں تو وہاں پہ اتر دے کے بعد جو کرمچاری ہوتے ہیں ان سے معلوم کر لیں تو اس ایپس کے بارے میں آپ کو بتا دیے جائے گا مگر ابھی تک اس ایپس کا نام ظاہر نہیں ہوا ہے اس ایپس کے بارے میں معلوم نہیں چلائے مگر اس کے نام پتہ ہوتا تو ہم اپنے جس پیریچ آکشن میں اس کا لنک ضرور دے دیتے مگر ابھی تک اس کا نام معلوم نہیں چلائے مگر تمام حاجیوں تو اس ویڈیو پہنچائیں کیونکہ وہ بھی اس خبر سے آگاہ ہو سکیں تاکہ ان کے سامنے بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو وہ اس پریشانی سے چھوٹکارہ پا سکیں تاکہ وہ پہلے سے پہلے ہی اپنا انتظام کر رکھیں کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو سعودی عرب کے ہی ہیں اور جو اور بھی دیش کے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ پیسہ لینے کے بعد عمرے کے لیے بلاتے ہیں اور حج کا پیسہ لیتے ہیں اور حج کے ٹائم پر انہیں عمرے کے لیے بلا کر اور حج ادا کرا دیتے ہیں حج ادا کرواتے ہیں تو اسی تعلق سے سعودی عرب کی حکومت نے سخت کڑا فیصلہ لیا ہے اور ان کے لیے ایک آئیکارڈ جاری کیا ہے کہ اگر یہ آئیکارڈ ہوگا تو تبھی حاجی لوگ مکہ شریف میں تواف کر سکتے ہیں مکہ شریف میں جا سکتے ہیں اور بھی جو مقدس جگہ ہے مبارک جگہ ہے پبتر جگہ ہے ان جگہوں پر جا سکتے ہیں تو لہٰذا ان تمام بھانیوں سے گزارش ہے کہ جو فرضی لوگوں کے ساتھ میں فس کر اور عمرے کے نام پر حج ادا کرنے جا رہے ہیں وہ اس حج کو ادا نہ کریں تاکہ جو حج کا ٹیم ہو جو حج تمہارے لیے جو اس ٹیم پر حج ادا کرنے کا تمہیں ٹیم دیا جائے اس ٹیم پر ادا کرنے جا کے نہ کہ فرضی اپنے دستافیز بنوا کر اور حج ادا کرنے جا کے ان لوگوں پر سخت کارروائی ہوگی کڑا ایکشن لے گی سعودی گبرمنٹ میرے پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرے کی سعادتیں برکتیں نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے حق پر عمل کی طرف توفیق عطا فرمائے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو ہم جب تک کے لیے اللہ حافظ